بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہمارا ٹاپک ہے 11.3 جو کہہ ریفلیکشن آف ساؤن ساؤن کی ریفلیکشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے یا ہم اس کو ایکو بھی کہہ سکتے ہیں ریفلیکشن کا دوسرا نام ایکو ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہے ہم اگر کوئی ریفلیکٹنگ سرفیس ہو ماؤنٹین یا بلڈنگ وغیرہ ہو تو اس کے قریب اگر ہم جو ہے کلیپ کریں یا شاؤٹ کریں تو وہ ہی آواز جو ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں دوبارہ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ریفلیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ہے اور جو ہماری ساؤنڈ ویوز ہیں وہ اس پہ جا کے ٹکراتی ہیں اور وہ دوبارہ ریفلیکٹ بیک ہو کے کچھ سیکنڈ بعد آتی ہیں اور ہمارے ہمیں سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے وہ ساؤنڈ تو یہ ہے ریفلیکشن یا ایکو کا فنومنا جیسے کہ اس کی یہ دیفنیشن ہے کہ وین ساؤنڈ is انسیڈنٹ آن دا سرفیس آف میڈیم ٹھیک ہے ایک ساؤنڈ جو ہے جب کسی میڈیم پہ پڑتی ہے ٹھیک ہے اور وہ باؤنس بیک ہوتی ہے انٹو دا فرس میڈیم دوبارہ فرس میڈیم میں باؤنس بیک ہوتی ہے دس فنومنا اس کال ایکو اور ریفلیکشن آف ساؤنڈ یہ فنومنا کیا کہلاتا ہے ایکو یا ریفلیکشن آف ساؤنڈ تو پھر اس کے بعد ہم اس ریفلیکشن آف ساؤنڈ کو سمجھنے کے لیے آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن جو ہے کرتے ہیں کہ فرس کریں کہ ہمیں جو ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے 0.1 سیکنڈ تک جو ہے ساؤنڈ کے احساس کو برقرار رکھتا ہے مطلب کہ اس کے اندر ہمارے برین کے اندر ساؤنڈ کا جو احساس ہوتا ہے وہ 0.1 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے کہ کوئی ساؤنڈ اس کے اندر جب جاتی ہے برین کے تو وہ مطلب 0.1 سیکنڈ تک وہ منٹین رہتی ہے اب اگر ہمیں دوسری بات یہ کہ ہمیں کلیر اگر آواز چاہیے کلیر ریفلیکشن چاہیے کہ ریفلیکٹ ہو کے ہمیں کلیر آواز آئے تو وہ کتنے ٹائم انٹرول ہونا چاہیے جو ریفلیکٹ ساؤنڈ ویفز کسی میٹیم کے ساتھ ٹکرائیں اور دوبارہ واپس آئیں تو اس کے درمیان ٹائم انٹرول کتنا ہونا چاہیے تقریبا جو ہے 0.1 سیکنڈ اٹ لیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم فرض کریں کنسیڈر کرتے ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہے 340 میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے کس ٹیمپریچر پہ نارمل ٹیمپریچر پہ ائر کے ٹھیک ہے وی ویل ہیر دا ایکو آفٹر 0.1 سیکنڈ تو اس صورت میں ہم جو ہے کلیئر ایکو جو ہے سنیں گے یا ریفلیکٹن جو ساؤنڈ ہے وہ سنیں گے کتنے ٹائم بات 0.1 سیکنڈ بات تو اگر ہم ان کے درمیان ڈسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے کہ ان کے سورس کے اور جو ساؤنڈ جو ہے ریفلیکٹنگ سرفیس ہے اور جو لسنر ہے ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہوگا تو اس صورت میں کتنا ڈسٹنس ہوگا ہم اگر وہی فارمولا لگائیں ڈی ایس ایکول ٹو وی انٹو ٹی کا تو وی ویلہ سٹی 340 میٹر پار سیکنڈ انٹو ٹائم 0.1 سیکنڈ تو 34 میٹر جو ہے تقریبا ڈسٹنس اس صورت میں جو ہے ہوگا ٹھیک ہے ریفلیکٹنگ سرفیس اور لسنر کے درمیان اب دس فور ہیرنگ ڈسٹنگ ایکوز ٹھیک ہے جو دور آواز جو ہے ریفلیکٹنگ ریفلیکٹ ہو کے جو ساؤنڈ آتی ہے اس کے سننے کے لیے ہم منیمم ڈسٹنس پر ہمارا کتنا ہونا چاہیے سورس سے ابسٹیکل سے سورس تک کا تقریبا اس 34 کے ہاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ 17 میٹر 17 میٹر اگر ڈسٹنس ہوگا سورس اور ابسٹیکل کے درمیان تو جو ہے کلیر ہمیں آواز جو ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے وہ کلیر سنائی دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکوز می بھی ہرڈ مور دن وانس ڈیو ٹو سکسیسیو اور ملٹیپل ریفلیکٹنز ٹھیک ہے اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ دفع بھی سنائی دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب جو ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے جیسے کلیپ یا شاوڈ کی تو وہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بار بار مضلب زیادہ دفعہ سنائی دیتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ملٹیپل ریفلیکشنز کی وجہ سے ٹھیک ہے ملٹیپل ریفلیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساؤنڈ جو ہے بار بار اگر وہ ریفلیکٹنگ سرفکس کے ساتھ ٹکرائے گی تو وہ ساؤنڈ جو ہے میں بار بار آفٹر فیو سیکنڈ سنائی دے گی تو یہ تھی ہمارا ریفلیکشن اور ایکو آف ساؤنڈ اور اس کی یہ ایکٹیویٹی ہے 11.3 کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے نا یہ اس ایکٹیویٹی کی فگر ہے 11.10 جس میں ہم نے ریفلیکشن آف ساؤنڈ ایک ایکسپیریمنٹ کے تھو بتائی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اس سوری فگر میں کہ یہ ایک وال ہے ٹھیک ہے اس کے قریب اگر ہم ایک کلاک رکھیں اور ایک پائپ چائے پلاسٹک کا یا ہم پیپر سے بھی پائپ بنا کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو پائپ ہم نے لیے یہاں پہ ایک کلاک کے سائیڈ پہ رکھ دیا اور ایک اسی طرح ترچہ ہم دوسری سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہ درمیان میں کیا ہے سکرین رکھی ہوئی ہے یہ سکرین صرف یہ ہے کہ ہم اس کی ریفرنس سے انسیڈنٹ اور ریفلیکٹنگ اینگل دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ وال ہے تو اس وال کے قریب جو ہے اس اینگل پہ ہم نے یہ دو پائپ رکھ دی یہ یہ یہاں سے ہم نے سننا ہے یہ کان لگا کہ یہ کلاک جب بجے گی تو یہاں یہ ادھر سے آواز جائے گی اور اس وال کے ساتھ ٹکرائے گی اور دوبارہ اس پائپ سے ہمیں سنائی دے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ساؤنڈ ہے یہ اس کے ساتھ ٹکرا کے وال کے ساتھ پھر یہاں سے سنائی دے گی تو یہ کا مطلب یہ ہے یہ انگل کون سا انسیڈن انگل اور یہ ریفلیکٹن انگل تو یہ پھر انسیڈن اور ریفلیکٹن انگل جو ہے پھر فائنڈ آؤ کار لیں گے تو یہ پروسیجر ہے ریفلیکشن آف ساؤنڈ کا ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی طرح اگر اس پائپ کو یہ رکھ دیں رائٹ پہ ٹھیک ہے مطلب کلوک اس طرح رکھ دیں تو پھر کیا ہوگا پھر اینگل جو ہے چینج ہو جائے گا اور یہ سا آواز اس میں سنائی نہیں دے گی ٹھیک ہے تو یہ سارا اس طرح پروسیجر ہوگا